اسلام علیکم ایوریون آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایگ پراثہ سب سے پہلے ہم دو ایگ لیں گے اور ان کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے میں ان ساری چیزوں کی مقدار دو پراثہوں کی حساب سے لے رہی ہوں اگر آپ نے زیادہ پراثہ بنانے ہیں تو آپ ان کی مقدار کو بڑھا بھی سکتے ہیں پرندوں کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے تو اس کے اندر میں امپیاز شامل کر دوں گے اور ساتھ ہی ساتھ کٹی ہوئی لال مرچیں بھی شامل کر دوں گے اور ٹاماٹر بھی شامل کر دوں گے آپ اس کے اندر اپنی مرضی کی ویجٹیبلز بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کے اندر جو مثالہ شامل کروں گے اس میں لال مرچیں اور نمک ہے آپ اس کے اندر بلیک پیپر اور نمک بھی شامل کر سکتے ہیں یا جو مثالے آپ لوگ کو پسند ہو آپ وہ سب بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں کرنے کے بعد ہم اس کے اندر دودھ ایڈ کریں گے دودھ کو اچھی طرح سے انڈے اور مثالے اور فیجٹیبلز کے اندر پھینٹ لیں گے اس کے بعد اس کے اندر میدہ شامل کر دیں گے آپ میدے کی جگہ کے اوپر گندوں مکہ آٹا بھی لے سکتے ہیں اچھی طرح سے ہم شامل کریں گے اس کے اندر یہاں تک کہ اس کے اندر گھٹلیاں نہ بن جائیں اگر ہمارا دودھ کم پڑے تو ہم اس کے اندر اور دودھ بھی شامل کر سکتے ہیں اور پھر ہم اپنے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے سارا کسارا بنا لیں گے اس کے بعد ہم طوے کے اوپر ہلکا سا آئل لگائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو طوے کے اوپر پھیلا دیں گے آنچ کو ہلکا کر دیں گے یہاں تک کہ جب ہمارے پراتھے کا کلر چینج ہونے لگے گا تو اس کے بعد ہم اس کی سائٹ بدلیں گے یہ آسان طریقہ ہے انڈا پراتھا بنانے کا نہ تو ہمیں آٹھا گننا پڑتا ہے اور نہ ہی پراتھے کو بیلنے کا کوئی اس میں جھنجھٹ سائٹ بدلنے کے بعد ہم اس کے اوپر آئل لگا دیں گے پھر دونوں سائٹوں سے آئل اچھی طرح سے لگا کر ہم راپراتھت یار ہو گیا اس کو آپ رائٹے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں کیچپ مایونیز وغیرہ جو جو چیزیں آپ کو پسند ہیں آپ کو لے سکتے ہیں اس کو رول بنا کر بھی کھایا جا سکتا ہے بہت ہی سوفٹ اور نرم ہے یہ آپ اسے رول بنا کر بچوں کے لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں